دوستو میری طرح اگر آپ نے بھی ٹکمو کے ذریعے انٹرنیشنل ٹرانزکشن کی ہے اور کافی ٹائم ہو چکے آپ کی اماؤنٹ ہولڈ پر ابھی تک دکھائی جا رہی ہے تو اس سچویشن میں اب آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایک تو آپ نے ایک سے لے کر پانچ دن تک انتظار کرنا ہے پہلا کام یہ ہے پانچ دن سے اگر زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ نے ٹکمو کے ساتھ ان کے جو کسٹمر لائن ہے ٹویٹر کے اوپر ان سے رابطہ کرنا ہے وہاں پر ان کا جو پیج ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ان کے ساتھ کال پر بات کرنی ہے میں نے کافی دفعہ ان کو کال کی ہے لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی لیکن آج صبح سے میں ان کو کال کر رہا ہوں تو انہوں نے میری کال اٹھا لی ہے ٹھیک ہے آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑے گا آج میں نے صرف ایک ہی کال صبح کے ٹائم ملائی تھی انہوں نے اٹھا لی ہے اس سے پہلے میں نے کافی کال کی ہیں نہیں اٹھائی ہیں تو ابھی میں آپ کو ان کے ساتھ میری جو بات ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور کتنی کتنا ٹائم ان سے بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس سے آپ کی یہ کال آسانی سے یہ پیک کر لیں یہ دیکھیں یہ والا جو نمبر ہے نا یہ ٹکمو کا نمبر ہے آپ نے اس کو نوڈ کر لیا آپ یہاں پر ٹائم دیکھ سکتے اننس منٹ ٹھیک ہے نا اننس منٹ میری کال لگی رہی ہے ٹکمو کے ساتھ جس میں سے تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں نے ہولڈ کی ہے اس کے بعد انہوں نے میری کال اٹھا لیے اور دس منٹ میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے تو اس میں میں نے اپنا یہ ایشو بتایا ہے کہ جو میری اماؤنٹ ہولڈ پر تھی اب اس سچویشن میں کیا ہوگا اور یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں اس پہ آپ نے کال کرنی ہے جب آپ کال کریں کہ وہاں پر جو عربی میں بات کی جاری ہوگی نا آپ نے ون پریس کرنا ہے ون پریس کرنے کے بعد وہ آپ کو کہے کی کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے کسٹمر سے تو نو پریس کریں ٹھیک ہے عربی میں آپ نے نو پریس کرنا ہے اگر آپ کو عربی نہیں سمجھ جاری پھر بھی آپ نے پہلے ایک پریس کرنا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کر کے نو پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ کی کال کے لیے آپ کو کہا جائے گا تھوڑا انتظار کریں پانس سے چھے منٹ یا دس منٹ پندرہ منٹ بھی لگ سکتے ہیں آپ کی کال کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا آپ نے وہاں پر پھر ان سے عربی میں بات کرنی ہے اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ انگلیش میں بات کریں ان کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہے یا آپ جس طرح بہتر سمجھیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں عربی یا انگلیش میں تو جب آپ ان سے بات کریں گے یہ آپ سے کون کون سی چیزیں مانگیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو آپ کا ریفرنس نمبر مانگیں گے جو آپ نے اماؤنٹ ٹرانسفر کی ہے یہ ٹکموں کے اندر آپ کو آپ کا ریفرنس نمبر مل جائے گا کون سی تاریخ کو آپ نے پیسے سینڈ کی ہے وہ پوچھا جائے گا اس کے بعد کتنی اماؤنٹ آپ نے ٹرانسفر کی ہے وہ پوچھا جائے گا آپ کا اکامہ نمبر پوچھا جائے گا آپ کی ڈیٹ آف برت پوچھی جائے گی اس طرح یعنی آپ کی انفرمیشن کے ریلیٹڈ آپ کی پرسنل انفرمیشن کے ریلیٹڈ اور آپ نے جو اماؤنٹ سینڈ کی ہے وہ کتنی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی اور اس کے بعد آپ کے پیسوں کی ایک ٹکٹ نمبر یعنی کہ ایک اپلیکیشن وہ وہاں سے سبمیٹ کر دی جائے گی اور آپ کو اس کے بعد ایک ٹکٹ نمبر دیا جائے گا پانچ نمبر کا وہ خود کال پر آپ کو کسٹمر والا بتا دے گا کہ یہ والا آپ کا ٹکٹ نمبر ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں پھر ایک دن سے لے کر پانچ دنوں کے اندر آپ کو کال سینٹر کی طرف سے کال آئے گی اور آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا کہ آج میری ان سے یہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے یہ سارا مسئلہ بتایا ہے کیونکہ میری اماؤنٹ جو ہے آج چھے سے سات دن ہو گئے وہ ہولڈ پر ہے تو انہوں نے مجھے میری کال اٹھانے کے بعد مجھے یہ ٹکٹ نمبر دیا ہے وہ ٹکٹ نمبر ابھی میں یہاں پر دکھا نہیں سکتا وہ پرائیو سی ہوتی ہے آپ کو جب کال آئے گی ایک دن سے لے کر پانچ دنوں کے اندر وہ ٹکٹ نمبر آپ نے ان کو بتانا ہے اور انشاءاللہ پھر یہ مسئلہ سالف ہو جائے گا دیکھیں کال آپ ان کو لازمی کریں اگر آپ کی اماؤنٹ ہولڈ پر ہے تو کال کریں گے تو میری طرح انشاءاللہ آپ کی بھی کال مل جائے گی تو یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ